بسم اللہ الرحمن الرحیم آبے شیر علی سے مخاطب ہونا چاہ رہا ہوں آبے شیر علی آپ نے دو دن پہلے کہا کہ آپ نے شیخ رشید سے بڑا جھوٹا اور بے شرم نہیں دیکھا بلکل آپ جھوٹ بول رہے ہیں بلکل آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ نے شیخ رشید کو بچارہ اس کو ایکسائٹ پر کر دیں آپ نے اتنا بڑا جھوٹا اتنا بڑا بے شرم آدمی دیکھ رکھا ہے کہ آپ اس کا نام نہیں لے رہے میں بھی نام اس کا نہیں لوں گا میں تھوڑی سی باتیں بتاتا ہوں خود ہی دیکھنے والے سمجھ جائیں گے کہ یہ کتنا بڑا جھوٹا اور بے شرم ہے اچھا جھوٹا اور بے شرم وہ شخص ہوتا ہے جو جمہوریت کا آغاز کرے آمروں کی گود میں بیٹھے اور ان کے تلوے چاٹے فوج سے پیسے لے اور اپنی جماعت بنائے پھر تالبان سے اور اسامہ بھی لادن سے پیسے لے کہ بینظیر کو سیاسی منزلہ میں سے پیچھے کر دیں پھر اسی بینظیر کی کریکٹر اسیسنیشن کرے اسی بینظیر سے لندن کے اندر میں ساکے جمہوریت کرے تاکہ اقتدار میں اس کو کہیں حصہ مل سکے اس کے باوجود بھی وہ شرم اندانہ ہو اس کو کہتے ہیں جوٹ ہوت بے شرم جو چھانگا مانگا کی سیاست کرے ایم این اے ایم پی ایس کی بولی لگائے ان کو اٹھا کے مری لے جائے ان پہ پیسے نچھاور کرے پاکستان کے اندر لوٹا کریسی کو رواج دے ہارس ٹیڈنگ کرے پاکستان کا سارا الیکشن رکھ کرے آر از سے الیکشن کروائے سات سو کی ووٹر لسٹ میں سے سات ہزار ووٹ لے کے وزیراعظم بن جائے اس کے باوجود بھی شرمندہ نہ ہو اس کو کہتے ہیں جوٹا اور بے شرم آدمی وہ آدمی جس کو اپنے وعدوں کا پاس نہ ہو الیکشن لڑے روشن پاکستان کے نام پہ لیکن بجلی کا ایک ایک ووٹ بھی نہ بنا سکے بلکہ ملک اندھیروں میں چلا جائے وہ جو کشکول توڑنے کی بات کر رہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرزہ لے لے پاکستان کی مویشت کو ڈبو دے سب سے زیادہ ٹریڈ ڈیفیسٹ پیدا کر دے چار ارب ڈالر انڈیا بھیج دے اس کے باوجود بھی کہے کہ روشن پاکستان میں بناوں گا ایسے شخص کو کہتے ہیں جوٹا اور بے شرم آدمی وہ جو شہدہ کا خون بھیج دے وہ جو کشمیر کے شہدوں کا خون بھیج دے موڈی کو اپنے گھر برائے جندال کے ساتھ جشن منائے وہ جو موڈی کی تقریب میں حلب برداری میں جائے اس کو اپنی بیٹی کے گھر بلائے وہ جو کشمیری حریت رہنماؤ سے تو ملے نہ لیکن جندال کے گھر بیٹھ کے چائے پیئے اور اپنا اربوں کھربوں کا بزنس بنائے وہ جو ریمنٹ ڈیویسٹ کو باعز جہاز پر بٹھا کے آجائے وہ جو ایمل کانسی اور یوسف رمزی کا کو بیج کے ڈالر لے لے وہ جو آفیہ صدیقی کی بات نہ کرے کلموشن جادی کو انصاف دلوانے کے لیے انٹرنیشنل کوٹ آف جسس میں چلا جائے اس کے باوجود بھی پاکستان کا محب کہلانے کے لیے زد کرے ایسے شخصوں کہتے ہیں جھوٹا اور بے شرم وہ جو پارلیمنٹ میں کھڑا ہوکے جھوٹ بولے نیشنل ٹیلیوین کے اوپر کھڑا ہوکے قوم سے جھوٹ بولے وہ جو سپرین کورٹ میں جھوٹ بولے اور فیک جالی دو نمبر کاغذات جمع کروائے وہ جو جی آئی ٹی کے سامنے جھوٹ بولے اور جالی کاغذات جمع کروائے اور جب کیلبری فانٹ سے لے کے اس کی ایک ایک چیز پاکستان کے لوگوں کے سامنے آ جائے تو تم جیسے جھوٹے اور بے شرموں سے کہے کہ اداروں کے اوپر چٹ دوڑے اور کسی بات کو نہ مانے اس کے باوجود بھی استیفہ نہ دے اور وہاں کرسی کے اوپر جمع رہے اور اس کی زد کرے ایسے شخص تو کہتے ہیں جوٹھار بے شرم آدمی وہ جو اداروں پر حملہ کرے جو سپریم کورٹ کی تختیاں کھار دے جو فوجی جرنیلوں کو آپس میں لڑا دے مشرف کے ہوتے ہوئے بھی زیاب بٹ کو آرمی چیف لگا دے وہ جو تیارہ اغوا کرے اور ذرا سا پریشر پڑھے تو چالیس بقسے لے کے اپنی پورا طبر کو جہاز میں بٹھا کے دس سال کا معیدہ کر کے جدہ چل جئے وہاں جا کے کبھی بھی اس معیدے کو مانے نہ اور پاکستان آ کے اس پہ شرمندگی تک کا اظہار نہ کرے اس کو کہتے ہیں جوٹھار بے شرم آدمی میرا خیال ہے اس سے بھی بڑا جوٹھار بے شرم وہ ہوتا ہے جو اس جوٹے اور بے شرم کے سارے جوٹھار بے شرمی جاننے کے باوجود بھی اس کی وقالت کرتا ہے میرا خیال ہے اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ اصل میں انتہائی جوٹھار بے شرم کی سے کہتے ہیں